اسلام علیکم ویورز میں ساہماری ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل پر امید کرتی ہوں آپ لوگ چھٹا کنگے خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں آپ سے کوئی ولوگ شیئر نہیں کروں گی بلکہ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ انفومیٹی ویڈیو ہے وہ ہے مورنگا پلانڈ کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گی مورنگا پلانڈ کے فائدے کے بارے میں میں چاہتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں سنیں اور سمجھیں کہ کس طریقے سے ہم اس پودے کو جو اپنے گھروں میں لگا کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ پودہ جو ہے وہ تین سو بیماریوں میں جو ہے فائدہ مند ہے اور دنیا جو ہے اسے مورنگا کے نام سے جانتی ہے اور اسے در ٹری آف ہیون بھی کہا جاتا ہے یعنی جنت کا پودہ تو اسے جنت کا پودہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالی نے بہت زیادہ جو وہ شفا رکھی ہے اور اللہ تعالی کی طرح سے بھی وزی ہمارے لیے کسی نعمت سے یہ پودہ جو وہ کم نہیں ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے بھی وزی آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے جو آپ ہم لوگوں کو سبسکرائب کر کے دیتے ہیں اور جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ہماری اور زیادہ حیمت بنتی ہے اور اچھی اچھی ویڈیو جو آپ کو بنا کر پیش کر سکیں تو یہ جو پودہ ہے اسے جو ہے اردو میں سوہنجنا کے نام سے جو وہ پہچانا جاتا ہے اسے سوہنجنا کہا جاتا ہے اور سندھی میں اسے کہا جاتا ہے سوہنجوڑو آج میں آپ کو بتاؤں گی مورنگا پلانٹ یعنی سوہنجنا کے فائدے کے بارے میں اس کے بے شمار فائدے ہیں اور اس پودے کو جو ہے ڈاکٹر پودہ بھی کہا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے دامیریکل پلانٹ یعنی ایک کرشمانتی پودہ کراچی میں تو جگہ جگہ اس کے درخ لگے میں ہیں لیکن لوگ جو ہے اس کے فائدے کے بارے میں اس کے افادیت کے بارے میں بلکل نہیں جانتے اور زیادہ تر یہاں پر جو ہے یہ پودہ جو ہے جانوروں کو چارے کے طور پر جو وہ استعمال کروایا جاتا ہے تین سو بیمانیوں کا جو علاج ہے وہ اس پودے میں جو وہ موجود ہے یہ جو پودہ ہے اسے میڈیسن میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے بہت تقریباً اسی پرسنٹ جو اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹ جو ہے وہ شامل ہے اور دو سو کے قریب جو اس کے اندر کیمیکل مہدے جو ہے وہ شامل ہیں در میں کلشن اور آئرن جو ہے وہ پایا جاتا ہے ہرے گی اندھکالے کے طور سے نعمت سے کم نہیں ہمارے کے طوبہ اور ایک عجیب شاکار ہے یہ یہ ہاتھیوں کی کمزوری میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اسٹی پوسیس کی بیماری میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ دودھ اور دہی میں بہت زیادہ کلشن ہوتا ہے جبکہ اس پودے کے اندر شگر کو کم کرتا ہے جڑوں کے درد کو کم کرتا ہے بہت مضافت بڑھاتا ہے یہ پودہ اور سب سے بڑھ کری ہے کہ یہ ایک اینٹی ایجنگ بھی ہے یعنی کہ اگر آپ کے فیس پر جھولیاں پڑ گئی ہیں تو آپ اس کو استعمال کریں تو اس سے آپ کے فیس کی جھولیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی یہ پون کو ساف کر کے رنگت کو نکھارتا ہے اور الصل میں بھی جو ہے یہ پودا بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس پودے کے اتنے فوائد ہیں کہ اگر میں کنوانے بیٹھوں گی تو یہ ویڈیو جو بہت زیادہ طبیل ہو جائے گی اس وجہ سے جو ہے میں آج کی ویڈیو میں صرف آپ کو اس کی چیدہ چیدہ خصوصیات جو ہے وہ میں آج کے بارے آپ کو اس کے بارے میں بتا رہی ہیں اس میں انڈے سے چھتیز گنا زیادہ مینگنیشیا موجود ہے پالک سے پچیز گنا زیادہ اس میں آئرن موجود ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیلے کے اندر جو ہے فاس فورس ہوتا ہے اور پوٹاشیم ہوتا ہے اور اس میں جو ہے کیلے سے ڈیڑھ گنا زیادہ یعنی کہ 1.5 1.5 پوٹاشیم موجود ہے اور 8 پیسز زیادہ اس میں کیلے سے فاس فورس موجود ہے آپ کو پتہ ہے کہ اورنج کے اندر جو ہے وہ وائٹیمن سی ہوتا ہے تو اس کے اندر اورنج سے 1.5 یعنی کہ ڈیڑھ گنا زیادہ اس کے اندر وائٹیمن سی جو موجود ہوتا ہے اس میں دوسرے سترہ گنا زیادہ جو ہے کیلشا موجود ہوتا ہے اس کے اندر پروٹین موجود سب جانتے ہیں کہ مچھلی کے اندر جو وہ اومیگا 3 ہوتا ہے مچھلی جو ہے اومیگا 3 حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے لیکن اس کے اندر مچھلی سے دس گناہ زیادہ جو وہ اومیگا 3 موجود ہے ہم سب کو پتا ہے کہ گاجر کے اندر جو ہے ویٹامین اے موجود ہوتا ہے اور گاجر جو ہے ویٹامین اے حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے لیکن اس کے اندر گاجر سے دس گناہ زیادہ جو ہے وائٹیمن اے جو ہے وہ موجود ہے گندوم اور آناج میں فائبر موجود ہوتا ہے گندوم اور آناج فائبر حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے لیکن اس کے اندر گندوم اور آناج سے چار بڑا زیادہ فائبر موجود ہے ہمارا ویڈ لوس کرتا ہے اور ہمارے میٹابولیزم کو ایکٹیو کرتا ہے ہمارے سب سے بڑھ گئی ہے ہمارے ایمیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے اسے فیس پیکٹ کے طور پر بھی اکنی کے لیے یوز کیا جاتا ہے اگر آپ کے چہرے پر پیمپلز ہیں دانیں ہیں اور بہت زیادہ آپ کا فیس پیکٹ کے طور پر بھی اکنی کے پرابلیزم ہے ہمارے اندر جو ایک سسٹم ہوتا ہے جو کی جم سے جو ہے وہ فائٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایک نیزام ایسا بنایا ہے کہ جو اگر جو ہے جو ہماری باڈی پر اگر اٹیک کرتے ہیں ہملا کرتے ہیں تو وہ ایمیون سسٹم جب ان جم سے جو وہ فائٹ کرتا ہے ہمیں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو استعمال جے وہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے روز جو ہے جو ہے اگر ہم اس کے گھر میں جوز کرنا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پتوں کو جو سکھا کے اور اس کے نے ہم اگرین کرلے اور اس کا کیا طریقہ اس کا طریقہ یہ کہ جب آپ اس کی چند پتیاں لے لے اور اور آپ جو ہیں اس کو چھاؤں میں سکھائیں اس کو جویں چھاؤں میں سکھائیں جب جب یہ پوشśко جائیں پانی سے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے پانی سے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے پانی صنعاتی اپنے پٹوں کے پٹوں کا بند الاستعمال کرنا ہے پاسٹوں کو پہنے پڑ کو پھنیے اپنا کیٹھپ کے بچے دستیاب میں ہی تو اس کی مزیق کرنا چاہیے جانچ کچھپیں پہر سے سیپیو سابasion غ Sure سبزی پکھنے کے بعد پیسٹ کی صورت میں ڈالیں کچپ کی طرح اور اس طریقے سے آپ اس کو یوز کرنے اور اس کے فائدے جو آپ اٹھائیں اس طریقے سے بہتر یہی ہے کہ آپ اس پودے کو جو اپنے گھر میں لگائیں جس طریقے سے ہم نے جو اپنے گھر میں لگایا ہے اور جب یہ بڑا ہو جائے گا تو پھر ہم اسے جو باہر گھر سے باہر جو وہاں پر ہم اس کو شفٹ کریں گے تاکہ جو اس کے فائدے جو ہم زیادہ زیادہ جو اٹھا سکیں اگر آپ کا سہن بڑا ہے آپ کا دلان بڑھائے تو آپ اس پودے کو جو ہے وہ گھر سے باہر جو آپ نے پہلے اپنے گھر میں لگائیں اس کے بعد اگر آپ کا سہن بڑا ہے آپ کا دلان بڑھائے تو آپ اس پودے کو لگائیں اور اس کے کرشماتی فائدے سے کرشماتی جو اس کی خصوصیات ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھائیں ملی 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 م اس پودے سے کس طریقے سے فائدہ سکتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے پتوں کی چائے بھی بنا کے پی سکتے ہیں اسے پودینے کی چٹمی کے ساتھ اس طریقے سے پودینے کی چٹمی بناتے ہیں اپنے گھروں کے اندر تو اس کے پتوں کو پودینے کی چٹمی کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس استعمال کرنے کے بہت زارہ ہیں سائنس نے اب تک رسرچ کیوں اس میں اب تک کوئی نگیٹیو ایفیکٹ سامنے نہیں آیا ہے آج کل جو سیچوشن ہے اس میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اندینوں سے کھانے کی ضرورت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ ہماری ایمین سسٹم کو مضبوط کرتا ہے اور ہمارے ایمین سسٹم کو ایکٹیف کرتا ہے ہمیں اس بیماری سے بلکہ نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ ہمیں اس کے خلاف لڑنا ہے اور ہم اس بیماری سے جب ہی لڑ سکتے ہیں جب ہمارا ایمین سسٹم جو وہ مضبوط ہوگا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مورنگا کن کو نہیں کھانا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے مورنگا کی تاثیر جو تھوڑی گرم ہوتی ہے تو اگر آپ ایک چمچ مورنگا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیئے تقریباً تقریباً دس گلاس پاری جو ہم استعمال کرنا چاہیے اگر ہم مورنگا جو وہ استعمال کر رہے ہیں اور پرگرنگ خواتین کو مورنگا استعمال نہیں کرنا چاہیے یا ایسی خواتین جو کنسیو کرنا چاہتی ہیں ان کو بھی مورنگا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے باقی جو ہے ہمیں سے اس کے فائدہ گئے اس کے بے شمار فائدے ہیں اس پودے سے استعمال کرنے سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ اس نہ ہوتے ہیں اگر آپ میں سے کسی نے اس کو استعمال کیا ہے تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائے کہ اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہوئے ہیں بیوز آج میں بتاؤں گی آپ کو کہ یہ پودا جو ہے وہ دکھنے میں کیسا لگتا ہے چلیئے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں مورنگا پلانٹ ہے یہ یہ مورنگا پلانٹ دکھا رہی ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں آپ ابھی چھوٹا سا پودا ہے یہ زیادہ بڑا نہیں ہوا ہے یہ ابھی بڑا ہونے میں تھوڑا ٹائم لے گا جب یہ بڑا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ باہر شیف کریں گے اور اس کے جو تانہ ہوتا ہے جو اس کے لکڑی ہوتی ہے بہت نارمو نازوک ہوتی ہے یہ اور اس سے یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ برانٹس نکلی بھی ہوتی ہیں یہ زیادہ قریب سے دیکھیں آپ اس کے پتے یہ دیکھیں آپ یہ اس کے پتے ہیں بلکل سنوبر کے پودے کی طرح بلکل آمنے سامنے جو اس کے جو پتے ہیں یہ دیکھیں آپ اگر آپ نے سنوبر کا طرف دیکھا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے پتے بھی بلکل اسی طرح کے ہوتے ہیں اور یہ مورنگا کے پتے بھی بلکل سنوبر کی طرح دیکھتے ہیں اور یہ جو ہے ابھی چھوٹے چھوٹے مزید جو ہے اس کے پتے جو ابھی نکلنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مورنگا پورڈر ہے یہ جو ہے پتے سکھا کے بنایا گیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے پتے جو سکھا کے پھر بنایا جاتا ہے اس کا پورڈر یہ دیکھیں آپ جس طرے کہ مہندی کا بی hrp sekali concerticide پورڈر فرم میں ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کے ہ Covid سے بتاہ یوں سے گئی اور اس کی چاہرین کی تکا کری holy���ہ کر دیکھنے کے اندرے۔ ہے میں نے کہا خوشبو بھی گئی اور کا خلاbear فورڈ رابط ہے تبا ہے نہ پڑا حٹ سکی اللہ تعالی نہ بھی شفاء رکھی ہے تو یہ بہت زیادہ خاہدہ ماند ہے۔ پانی کا گلاس کم ہے پتیگی میں ڈالیں گے مورنگا پورڈر واڑھا جیسے مورنگا پورڈر مورنگا پورڈر مورنگا پورڈر ایک درخت مورنگا پورڈر میرے والدہ ہی مورنگا پورڈر بہت زیادہ فائدہ ملے گئے اب میں اسے پینے جا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ٹیسٹ نہیں ہے اچھا ٹیسٹ ہے اس کا لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں شوگر ایڈ نہیں کیا کیونکہ شوگر بہت ہی کم استعمال کرتی ہے اس میں لے وہ تھوڑی سی شاید آپ اس سے تھوڑا ایڈیٹ ہو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آج میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پودا جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہمارے لئے فائدہ مند ہے مورنگا ٹری ہے یہ ہماری سوسائیڈی میں سوہان نا کا درخت لگا ہوا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے پھول اس کی جڑیں اس کے پتے اور اس کی پھلیاں سبھی جو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہیں وہ پھلیاں لگیمی ہیں اور اس کی پھلیوں کا جو سالن ہے وہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے جس طریقے سے ہم آلو گوش کا سالن بناتے ہیں ملکل اسی طریقے سے آلو کی گریوی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا سالن بنایا جاتا ہے جو گھنٹیوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس لیمنٹی ٹاموں میں یوز کریں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو جو بہت یونیک آپ کو اس سے معلومات ملی ہوں گی اور آپ کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ